بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آقیب حافظ چل ہماری چینل کی نئی اپ ڈیٹس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریز کرنا نہ بھولیں ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لہ رہی تھے حضرت آئیسہ سدھکا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ چہرے پر کچھ الگ سے آسار نظر آ رہے ہیں ضرور کوئی اہم بات پیس آئی ہوگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور حضور فرمایا اور حضور فرما کر مسجد میں ممبر پر تشریف لہائے اور ممبر پر کر کر چرے اور بولا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم بلی بات کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکے مابادہ وہ وقت آ جائے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس دعا ماغو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو سوچو میرے بات دس بزرگو آج ہم اپنے اندر دل سے سوچے کہ ہم کونسی امت میں ہیں ہمارا کام کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کے بھی دشمن بن کر بیٹھے ہیں جیسے اگر ہم نے کوئی ایسی ویڈیو کلیپ دیکھی جو سران طریقے سے ہمیں نقصان کر دی ہے جس کا گناہ ہے اگر ہم یہ اچھی لگی تو ہم اپنے فرینڈ کو بھی اسے سین کرتے ہیں اپنے فیملی والے کو بھی دکھاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس کا گناہ ہے تو ایک بات ہے کہ ایک ایمان کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہی ہے ایمان کی ویلیو کتنی ہے وہ نہیں رہی ہے ایمان کے ویلیو کے بارے ہم بتا رہی ہیں کہ جس کے اندر سب سے زیادہ ایمان ہوگا اگر کسی جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کام کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گا وہ ایمان کی ایک لیمٹ ہے ایک سیکنڈ لیمٹ وہ بتائی ہے کہ اگر ہم اس کام کو اپنے ہاتھوں سے نہ رکھیں تو اپنی زبان سے رکھیں اور لاست ایمان کا جو درجہ بتایا ہے وہ ہے کہ اگر ہم کوئی بوری چیز کو ہوئی دیکھیں تو اسے غلط سمجھ کر وہاں سے ہم نکل جائے ہم سوچیں کہ ہمارا ایمان کون سے لیور پہ ہے ہم تو جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کو بھی بڑاوہ دے رہے ہیں اگر کوئی ویڈیو کلیپ ہے اور آگے سین کر دیں اگر فرینک کو پھر ہم انوائٹ کر دیں کہ چلو ہم مووی دیکھنے چلتے ہیں تو ہم سوچیں کہ ہماری ایمان کی کہاں تک ہے تو پھر کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی کیسے ہماری توبہ قبول ہوگی اللہ ہم سے ناراض ہے اس اللہ کو ہمیں رازی کرنا ہے ہم سوچیں کہ ہم کونسی امت میں ہیں ہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سارے امتی سے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے ہمارا نبی کرتا ہے